لوگ جن شکتی پارٹی کے پورو سانسد رامہ سنگھ کو آر جیڈی میں انٹری ملے گی یا نہیں اس کو لے کر اسمنجس کی ستھی برقرار ہے کچھ دن پہلے رامہ سنگھ نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کی بات لالو پرساد اور تجسوی آدف سے ہو گئی ہے انہوں نے ایک آویدن کیا تھا آر جیڈی میں شامل ہونے کی اچھا جتائی تھی جس کے بعد جب انہیں ہری جھنڈی مل گئی لالو پرساد اور تجسوی سے اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ 29 اگست کو پارٹی میں شامل ہو جائیں گے لیکن یہ ایک اکترفہ اعلان تھا اور جیسے ہی 29 اگست آیا ہم نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا رامہ سنگھ کی انٹری آر جیڈی میں نہیں ہوئی دراصل لالو پرساد نہیں چاہتے ہیں کہ رغوانش پرساد سنگھ کے قیمت پر رامہ سنگھ کی انٹری آر جیڈی میں ہو کیونکہ رغوانش پرساد سنگھ آر جیڈی کے بہت قدعور نیتا ہے نمبر دو مانے جاتے ہیں لالو پرساد کے بعد پارٹی میں بڑی حیثیت ہے ان کی اور رغوانش پرساد سنگھ کو جیسے ہی یہ تقریباً دو مہینے پہلے احساس ہو گیا تھا کہ ان کے پرتیدوندی رامہ سنگھ کو آر جیڈی میں شامل کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی ناراضگی جتائی اور پارٹی کے اپادیاک شپد سے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد رغوانش پرساد سنگھ کی طبیعت خراب ہوئی کوویڈ نائنٹین سے وہ سنکرمیت ہوئے اور فلحال ان کا دلی کے ایمز میں علاج بھی چل رہا ہے اور اسی بیچ رامہ سنگھ نے اعلان کر دیا کہ وہ انتیس اگست کو شامل ہوں گے آر جیڈی میں اور جب اس پورے ناراضگی جو ہے رغوانش پرساد سنگھ کی اس کو لے کر تیج پرطاپ یادت سے بھی سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں رغوانش پرساد سنگھ کو اپماند کرنے کا کام کیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ پارٹی ایک بہت بڑا سمندر ہے اور ایک لوٹا پانی اس میں سے چلا جائے تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی کہ یہاں ایک لوٹا پانی کا جو ارث ہے وہ یہاں پہ تلنا دراصل رغوانش پرساد سنگھ سے کی جا رہی تھی اور یہ بیان جو ہے تیج پرطاپ کا وہ لالو یادف کو ناغوار گزرا جس کے بعد انہوں نے آنن فانن میں تیج پرطاپ کو رانچی بلایا رانچی میں جب تیج پرطاپ یادف لالو پرساد سے ملے تو بتایا جا رہا ہے کہ لالو نے جم کر تیج پرطاپ کی کلاس بھی لگائی اور ایسے کسی بھی بیان کو دینے سے پہلے سوچنے کیلئے کہا بچنے کیلئے بھی کہا جس کے بعد تیور جو ہے وہ ڈھیلے پرے تیج پرطاپ یادف کے اور انہوں نے رغوانش پرساد سنگھ کو ابھی بھاوق بتانا شروع کر دیا تو لالو پرساد نہیں چاہتے ہیں کہ رغوانش پرساد سنگھ کو کھویا جائے پارٹی میں ان کا بڑا قد ہے اور جب سے پارٹی بنی ہے اس وقت سے رغوانش پرساد سنگھ جو ہے آر جیڈی سے جڑے ہوئے ہیں اچھے برے وقت میں لالو کا جو بھی وقت رہا ہو اس میں رغوانش پرساد سنگھ لالو کے ساتھ چٹان کی طرح کھرے رہے ہیں بہت سارے نیتہ رہے جنہوں نے لالو کا ساتھ چھوڑ دیا برے وقت میں لیکن رغوانش پرساد سنگھ لگاتار لالو کے ساتھ بنے رہے ہیں اور لالو نہیں چاہتے ہیں کہ چناؤ سے پہلے رغوانش پرساد سنگھ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں کیونکہ اس سے بہت غلط سندیش جائے گا کیونکہ حال کے دنوں میں ہی آپ دیکھیں تو تقریباً گیارہ ایمیلے اور ایمیل سی جو ہیں آر جیڈی کے انہوں نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے اور آر جیڈی میں جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں تو ایسے ہی آر جیڈی کے جو کنبہ ہے اس میں ہر کم مچا ہوا ہے کافی سارے ویدھائک پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو ویدھائک ہیں وہ آگے بھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ اگر رگوونس پرساد سنگھ ناراض رہتے ہیں اور وہ اگر آر جیڈی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا آر جیڈی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا لالو پرساد کے لیے اسی لیے انہوں نے رامہ سنگھ کی انٹری پر روک لگا دی ہے وہ شامل ابھی فیلحال نہیں ہوں گے آر جیڈی میں اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ رگوونس پرساد سنگھ کو منا لیا جائے کیونکہ اگر رامہ سنگھ کی انٹری روک دی جاتی ہے نہیں ہوتی ہے بھوشن میں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ رگوونس پرساد سنگھ پارٹی نہیں چھوڑیں گے اور شاید اسی لیے ڈیمیج کنٹرول میں لالو پرساد ہیں انہوں نے رامہ سنگھ کی انٹری پر روک لگا دی ہے اور رگوونس پرساد سنگھ کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انہوں نے اپنا ستیفہ دیا ہے پارٹی کے اپادیاک شپد سے اس کو وہ واپس لیں اور واپس پارٹی میں جو ان کا جو پد تھا اس کو گرہن کریں اور چناؤں میں جو ان کی بھومکہ ہوگی اس کا نرواہن کریں تو ایسے میں رامہ سنگھ نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ 29 اگست کو آر جیڈی میں شامل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو پایا ہے اور لالو یادب نے ان کی انٹری پر جو ہے وہ فیلحال روک لگا دی ہے روہت سنگھ پٹنا بیہار تک موسیقی